پاکستان تحریک انصاف کر رہے ہیں نما فیاض حسن چوان سب مائے ساتھ موجود ہیں چوان سب ابھی آپ نے آوڈیو سنی یہ فیکٹری سپروائزر ہیں جو وہاں کے ملازمین کو بھر کے لے کر جا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے یہاں جانا ہے یہ آپ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ ہے یہ ساری ڈیٹیلز ہیں یہ ہو کیا رہا ہے یہ پہلے سے ہی سارے معاملات شروع ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی عوام میں نہ پہلے اس نون لیگ کی اور آلہ شریف کی اور اس انجبن غلامان امریکہ کی کوئی عرضت اور دفیر تھی لیکن جب سے انہوں نے عمران خال صاحب کی حکومت امریکہ کی سازش کے ذریعے سے ہری ہے اس کے بعد تو لوگ ان کو دیکھنے کے نوادار نہیں ہے ان کو سننے کے نوادار نہیں ہے ان سے نفرت کرتے ہیں اور جب نفرت کرتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ان کے جلسوں کے اندر نہ وہ جوش نظر آتا ہے نہ وہ جذبہ نظر آتا ہے جو جلسوں کے اندر لوگ کا نظر آتا ہے بچوں کے عورتوں کے بھوڑوں کے جوانوں کے جب خانسہ تقریب کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ان کے جلسوں نے کیوں نہیں نظر آتا وجہ یہ ہے کہ زون زبردستی اور دھوس اور دھالی کے ذریعے سے لوگیں کٹھے کر کے لائے ہوتے ہیں کرائے کے اوپر لوگیں کٹھے کی ہوتے ہیں فیکٹریوں سے جسا آج آپ نے بول ٹی وی نے یہ چیز پوائٹ آؤٹ کی کہ فیکٹری کے مالک جو ہے وہ زبردستی اپنے ملازموں کو بھیج رہا ہے جب ایسے کرائے کے چٹو آئے گے تو آپ ان سے ایکسپیکٹر سکتے ہیں کہ کوئی جوش اور کوئی جنسہ اور کوئی بلبلہ کوئی ان کے اندر کوئی نظر آئے گا کبھی بھی نظر نہیں آئے گا اور اب اس وقت کل کا جو الیکشن ہے ان کی صرف اور صرف آسنا انہوں نے الیکشن سے پہلے بھی پری پول جو دھاندلی کی وہ سارے میڈیا نے اور بول ٹی وی نے دکھایا آپ بھی پوری سوچھو لے یہ ہے کہ کسی طریقے سے پولیس انظامیاں اور سب کو استعمال کر کے ہم دھاندلی کر کے پوری نظر کوئی لیکشن اپنا صدہ بدرہ کر لیں لیکن انشاءاللہ بیس کے بیس حلقوں میں یہ زمین و خار ہو اچھا فیاس صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ذرا یہ سنیں کہ کیا کہا فیکٹری سپروائزر نے چودری کا وہ ذکر کر رہے ہیں پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں کون ہے وہ چودری جو اقامات دینے ذرا سنائیے گا فیاس صاحب کو اگر آپ یہ نمبر یا زبادستی لے کر آئے ہیں کون زبردستی لے کر آئے ہیں کتنے کتنے پیسے دے کر آئے ہیں ہمیں ایک روپیا بھی نہیں دیا کوئی بھی پیسہ نہیں دیا اگر آپ یہ نمبر یا زبادستی ہم صرف اپنی کمپنی کی وجہ سے آیا کون ہے کمپنی کون سے آپ کی کس کمپنی کی وجہ سے آیا ہم یہ وارڈ دیں گے تو صرف امران خان کو دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے بس ہم دیکھنے نکال دیا کوئی کسی کو کھانے کا نہیں دیتا ہر کوئی کم آ کر کھارتا بیازہ آپ یہ تو بڑی دلچہی صورتحال ہوگی خواتین کہہ رہی ہم کمپنی کی وجہ سے آئے ہیں ہماری کمپنیاں میں لے کر آئی ہے وارڈ تو ہم امران خان کو دیں گے اور مسلم لیگ نون کے جلسے میں کھڑے ہو کے وہ یہ ساری خواتین بات کر رہی ہیں یہ تو اس کے اوپر ہسا جا سکتا ہے یا رویا جا سکتا ہے بشاروں کی حالت کیا پہنچ گئی ہے اس نون لیگ کی اور اس آل شریف کی اور دیگم ستر عوام کا پورا پورا حصہ ہے اس نون لیگ کی سیاست کا معاشرت کا اور کاروبار کا اور آل شریف کی سیاست معاشرت اور کاروبار کا بیڑا گھر کرنے میں یہ ہر جلسے میں جا کے اُلٹی سیزی چمنے مارتی ہیں ہر جلسے میں جا کے اُلٹی سیزی جنہ پر بویلیاں مارتی ہیں اس کے بعد پھر شردنگی کے سامنا کرنا پڑتا ہے اب لوگ ان سے متنفر ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں انہوں نے اربوں روپیہ اربوں کھربوں روپیہ انہوں نے اس الیکشن کے اندر ترکیاتی فانڈز پر لگایا لوگ کو خریدا پنجاب بیت المال وفاقی بیت المال پنجاب کے زکاة کا پیسہ وفاق کے زکاة کا پیسہ یہ خلد و فروگ کے اوپن لگا رہے ہیں میں اس وقت بیٹھا ہوں کلر سجدہ میں ٹی پی سیون میں میری جوٹی لگی ہوئی تھی آج میں صبح اس وقت پہنچا ہوں آپ یقین جانے انہوں نے نوٹوں کی بوڑیاں کھولی ہوئی ہیں سرکاری اور غیر سرکاری پیسہ انہوں نے جناب لوگ میں اس طرح تقسیل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی قسمت میں رسوائی جگہ سائی اور سیاسی بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں آئے چھیکی کہ بہت شکریہ آپ کا فیاضل حسن چوانس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے